ملکم بیک ٹو شیزا کی دنیا جو چیزا کیا ہے مجھے پہلے تو میں خود لگا رہی تھی لیکن مجھے آیا ہی نہیں لگانا تو امی کو بیٹھانا پڑا سارے کام کے لیے میں نے بولا آپ میرا کام کریں میں سارے گھر کا کام کر دیتی ہوں میں نے سوچا سنڈے ہے تو مجھے مجھے ہی لگانا نہیں ہے پہلے دیکھ لیتی ہوں موسم تو دیکھا تو بھئی بارش کی بھائی بادل آئیب ہے لیکن ایسا کوئی پیڈکشن نہیں تھی بارش کی تو میں نے بولا بھائی پہلے تو پیٹ پوجا کرتے ہیں اس کے بعد کوئی اور کام دو جا تو میں نے تو سب سے پہلے تو بھائی چائے شائے پی اور پھر اس کے بعد میں گئی کچن کی صفائی بھی میں نے ساتھی کر دی تھی اور میں اس کپ کو رکھنے جاری تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ ابھی جب یہ کپ رکھنے جاری تھی میں سوچ رہی سنکھ میں بڑھتا ہوں گے یعنی کیونکہ میں سارے واش کیے ہوئے تھے پھر بھی سنکھ میں بڑھتا نظر ہے اور ساتھی پانی آگئے تو میں نے سوچا کہ پانی آگئے تو بھائی کوئی اور بھی کام کر لیا جائے کیونکہ آج کل پانی کی بھی کراچی میں جبکہ بارشیں اتنی ہو رہی ہیں اور پانی کی اتنی شدید کمی ہو رہی کہ آپ کو کیا بتائیں اور یہاں پر میں بنا رہی تھی نوڈلز کافی ٹائم کے بعد اور یہ اتنے مزے کے نوڈل بنے تھی کیونکہ یہ چوری کے نوڈل تھے اور میں نے اپنے بھائی کی چوری کر کے رکھے تھے اور دو تین سے رکھے تھے میں نے سوچا آج چو بھائی بنا کے کھائی لینا ہے پورا کنچر کاؤنٹر صاف کرنے کے بعد جب کوئی چیز ایسے چھوڑ دیتے ہیں تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے تو میں جا کے سے فریج میں رکھ رہی تھی اور یہ دیکھیں بھائی ہمارے حالات یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں فریج بند رکھنا پڑتا ہے کیونکہ بجلی کے بل اتنا زیادہ آتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اور یہاں پر جو ہے وہ صافہ ہی کرنے کے بعد ہمیں دیکھ رہی تھی اور ہاں اور میرے کپڑے بھی سارے واش کر دی تو یہ سارے میرے ہاتھوں سے واش کرتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنے ہی کوئی مشکل ہوتے ہیں کارٹن کے کپڑے ہاتھوں سے واش کرنا اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں چھوٹ بھی لگ گئی تھی یہاں پر دانہ بن گیا تو میں دکھا رہی تھی اور نظر ہی نہیں کرتا میں نے بلا چھوڑو بھائی کوئی میرے تکلیف کیوں دیکھے گا اور بھائی ایسا ہی ہوتا ہے تو اسی طریقے سے بس زندگی گزرتی رہتی ہے ہم دوسروں کا احساس تو کر لیتے لیکن ہمارا احساس کوئی نہیں کرتا ہے اور یہ بات شادی شدہ بھائیوں کو بھی ضرور سمجھنے چاہیے کہ صرف ان کی بیویں انسان نہیں ہوتی ان کی بہنیں بھی انسان ہوتی ہیں لیکن شنے کوئی نہیں بھائی ہم تو اپنی لائف کو انجوائی کریں گے اور یہاں پر میری نوڑرز بھی کافی دیر کے بعد بن کے تیار ہو گئے تھے کیونکہ کیس بہت الکیار تھے اور یہاں پر ایک دانہ گر گیا تھا میں نے سوچا اس کو بھی کیوں سایا کریں کیونکہ ہماری ونڈو پر آتی ہے کچن والی ونڈو پر آتی ہے چھوڑیا اور کوئی بھی کبوتر وغیرہ تو وہ ایسی چیزیں ہم لوگ رکھ دیتے ہیں تو آ کے وہ کھا کے چلے جاتے ہیں تو کوئی زائع نہیں ہوتی ہے تو میں نے سوچا بار کی جو ہوں گے دوسرے کام بات میں کروں گی پہلے تو مجھے اپنا بھائی پیٹ برنے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تو مجھے بھی سپورٹ ملے گا آپ کا اور بھائی ہم بھی چھوٹے سبسکرائبر ہیں بلکل ہونسٹ آپ کو دکھاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اپنے جو ہیں وہ ڈیلی ویلوگ بناتے ہیں اور اپنی ڈیلی روڈین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہاں پر میں اپنے انچائی کر دیا اور اسی خوشی میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ